موسیقی 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 یہاں پر لگاتار لوگ بیجے پی کے کارکرتہ ادھر در سے آنے کوشش میں ہے لیکن پولیس نے ابھی ہلکا لاتھی چارج کیا ہے اور پانی کی بوچار کی یہ جگہ جگہ پانی بکھرا پڑا ہے کئی کارکرتہ بیجے پی کے گھائل ہوئے ہیں اور یہ صرف ایک جگہ سے نہیں ہے ایسی تین اور جگہوں سے بیجے پی کی ریلی نوانوں کی اور آنے والی ہے لیکن سب جگہ ہی پولیس نے کلے ایسا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے کہیں سے بھی نوانوں جو اسٹیکس چکیٹریٹ ہے وہاں پر گھوسنے کی کوشش نہیں ہو سکتی ایسا انتظام ہے یہاں پر بیجے پی کارکرتہ یہ جو پردرشن ہو رہا ہے یہ پردرشن کس لیے کیا جا رہا ہے کیا لائن آرڈر کا مسئلہ اٹھا کر بھرت انتہ پاٹی کے کارکرتہ سڑکوں پر ہیں جی دیکھیں بہت ساری مانگوں کے ساتھ آج بیجے پی نے یہ پورو گھوشت کارکرم تھا جس میں کئی مانگے تھی کرپشن کا مسئلہ ہے لائن آرڈر کا مسئلہ ہے انیمپلائنٹ بین کا مسئلہ ہے ممتہ سرکار کی دونیتیوں کے خلاف ایک طرح سے بیجے پی کا بڑا کارکرم تھا جو سٹیٹ سیکریٹریٹ ہے نبان نو اس کو گھرنے کی کوشش اور صوبہ سے ہی یہ چاروں اور سے کوشش ہو رہی تھی بیجے پی کی اور سے کی کسی طرح سٹیٹ سیکریٹریٹ پہنچا جائے لیکن اس پہنچنے کے راستے پر جگہ جگہ پولیس نے کلیبیندی کر کے گریگیٹنگ کر دی تھی اب دیکھیں لگاتار پولیس کی ٹیم آگے بڑھ رہی ہے ہلکہ لاتھی چارج یہاں پر دیکھیں پولیس کی ٹیم جو پردرشن ہو رہا تھا ان کی اور بڑھ گئی ہلکہ لاتھی چارج بھی ہو رہا ہے اور اسی طرح کا مجمع ہر جگہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جگہ جگہ ایٹے بھی آپ کو دکھیں گی تھوڑا سا پتھراؤ بھی یہاں ہوا ہے یہ بیجے پی کارکرتاؤں کو دور خدرنے کی پولیس کی کوشش یہ لگاتار جاری ہے اور یہ ہیسٹنگز موڈ ہے یہاں ایک جو ریلی تھی عرجن سنگھ کلاش ویجیورگی اور لوکٹ چٹر جی کے نترت میں یہ ریلی یہاں سے نکل کر نوانو جانے والی تھی لیکن اس کے علاوہ تین اور ریلیاں ہیں جہاں پر ایک ریلی کا نترت تو دلی بھوش کر رہے ہیں دوسری ریلی کا نترت تو تیجسری سوریہ اور تیسری ریلی کا نترت تو شاینتن بسو وہ تین الگ الگ جگہوں سے اور یہ چوتھی جگہ تو ہر جگہ ہی پولیس نے ایسا بندوست کر کے رکھا ہے کہ جو سٹیٹ سیکریٹریٹ ہے راج سچیوالے وہاں تک کسی بھی طرح پولیس کی جو بندوست ہے پیجیو پی کارکرٹان نہ پہنچ پائیں اور راج سچیوالے کو بھی آج دو دن کے لیے بند کیا گیا ہے جب کولکاتا پہنچے پیجسری سوریہ تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کولکاتا میں پوری طریقے سے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بھارتنٹا پارٹی کے کارکرٹان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے ٹویٹ پر یہ جانکاری دی تھی تو یہ بند کا آئیوجن جو پولیس کے طرف سے کیا جا رہا ہے یا ایک طرح سے لوگ ڈاؤن کی بات کہی جا رہی ہے کیا یہ پردرشن کو روکنے کیلئے ہے کیا اس پردرشن کے لیے پہلے سے انمتی لی گئی تھی یا یہ آکسمک پردرشن کیا جا رہا ہے پہلے سے ہی پورو گھوشت کارکرم تھا لیکن کل راج سرکار نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے کل جو آدیش دیا ہے اس کے تحت سارجنک ستھلوں کو نقصان یا سارجنک ستھلوں کو روک کر پردرشن نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت سو سے زیادہ لوگ راجنیتی کارکرم میں حصہ نہیں لے سکتے اسی وجہ سے بی جے پی کی ریلی کو انمتی نہیں دی گئی راج سرکار کی اوڑ سے انمتی بغیر ہی بی جے پی نے ریلی نکالی پورا گھوشت کارکرم تھا اور اسی کے پھل شروع جو پولیس ہیں نواننو پہنچنے کے سارے راستے کو انہوں نے بلوک کر کے رکھ دیا گھیر کر رکھ دیا تاکہ بی جے پی کارکرم کسی بھی طرح نواننو نہ پہنچ پا ایسے میں تریڈبل کانگریس کی طرف سے اس پر کیا صفائی آنے کی آپ کو امید دکھ رہی ہے کیونکہ زہر سے بات ہے تریڈبل کانگریس اسے لون آرڈر کا ایک بڑا مسئلہ بتا کر پولیسیاں کاروائی کو سہیت حیرانی کی پوری کوشش کرے گی جی بلکل جیسا کی راج سرکار نے نوٹیفکیشن کیا ہے کن وجہوں سے اس کارکرم کو انموتی نہیں دی گئی ہے اس میں دو وجہ دکھائی گئی ہے ایک ہے سپریم کورٹ کا کل کا آدیش جس میں کہا گیا ہے کہ سارجونی کے سکھلوں کو کسی بھی طرح سے روکا نہیں جا سکتا پبلک جو کمیٹر ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا جا سکتا ان کو بادھا نہیں پہنچا جا سکتی دوسرا غارن دکھا گیا ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک کے تحت کوبیٹ کے تحت ابھی سو سے زیادہ لوگوں کو ایک طرف اکٹا ہونے کی راجنیتک ریلی کو پرمیشن نہیں ہے ایسے میں ان دو وجہوں سے اس ریلی کو پرمیشن نہیں دی گئی ہے چونکہ لوگ کافی زیادہ ہیں تو یہ وجہ راج سرکار ممتہ سرکار کی اوٹ سے دی گئی ہے یہ بتائی کہ بھارتینطہ پارٹی کے جو ورشت نیتا ہے جو وہاں پر موجود ہیں ان کے آگے کے رننیتی کیا ہے کیا یہاں ہی بیٹھے بیٹھے گرفتاری دیں گے کیونکہ جس طرح سے وہ یہاں سڑک پر بیٹھے ہیں پولیس اگر کاروائی کرے تو ان کو گرفتار بھی کر سکتی ہے کم سے کم پریونٹیو ڈیٹینشن میں لے سکتی ہے کئی لوگوں کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں لیا گیا ہے جو بڑے نیتا ہیں ابھی بھی ان کو نہیں لیا گیا ہے لیکن جو چھوٹے کارکرتا ہیں ان کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں لے لیا گیا ہے یہاں پر ہم نے ہی دیکھا ہے پچاس سے زیادہ بیجے پی کارکرتاوں کو پولیس اب تک کھرفتار کر چکی ہے اور یہاں پر جو بیجے پی کے نیتا ہیں ہم نے ارجون سنگھ سے بات کی ارجون سنگھ اور کلاش ویجے ورگیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہنسا نہیں اپنائی پولیس نے ہنسا کی اس وجہ سے وہ یہاں پر دھرنا پردرشن جاری رکھیں گے حالانکہ یہ کب تک جاری رہے گا یہ پولیس کے اوپر نیروہ کر آئے یہاں پر پھر سے ہلکا لاتھی چارج ہو رہا ہے پولیس دوڑانے کی کوشش کر رہی ہے بیجے پی کارکرتاوں کو پولیس اور ریپیٹ ایکشن فورس جو ہے وہ دیرے دیرے بیجے پی کارے لکھے اور بڑھ رہی ہے جہاں بیجے پی کارکرتا ابھی بھی آڑے ہوئے ہیں چھوٹے ہوئے ہیں انپا میں ایک لمبا اتحاص رہا ہے پشمنگال میں راجنیتک ویدویش کا جہاں پر سرکو پر پردرشن کی ایک پریپاٹھی ہمیشہ سے رہی ہے بارتنطہ پارٹی اور ترنومل کانگرس کے کارکرتاؤں کی بیچ میں جھڑپو کی خبریں بھی عام رہی ہیں کیا اس مدے پر بھی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور سرکار کا ویروت بھی اسے لے کر بڑے پیمانے پر سامنے ہیں جی دیکھئے پشمنگال کا پرانا اتحاص رہا ہے ریلی جلوس اور پروٹیسٹ کا پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن ابھی کم نہیں ہوتی ہے ابھی تین چار دن پہلے ہم نے دیکھا ممتہ بنرجی ساڑک پر اتری تھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے اور جو ہاتھ رس میں گھٹنا ہوئی تھی اس کے خلاف ممتہ بنرجی نے ایک مشال ریلی کا ایجن کیا تھا خود کولکاتا میں تو ریلیوں کا جو اتحاص ہے وہ ہمیشہ سے صدیب یہاں قائم رہا ہے پروٹیسٹ کا ایک ذریعہ ہے جو یہاں پر بہت کومن ہے اور اسی کومن ذریعے کو بی جے پی نے بھی اپنایا ہے اور بی جے پی بھی لگاتاری پروٹیسٹ کر رہی ہے ایک طرف ٹی ایم سی بھی اس طرح کی پروٹیسٹ کرتی ہے تو بی جے پی بھی کرتی ہے اور جب بھی یہ ہوتا ہے جو شاشک دل ہے جو فلحال ٹی ایم سی ہے وہ پردرشن کرتاؤں کو روکنے کی کوشش کرتی ہے روکنے کی کوشش میں تھوڑی ہنسہ ہوتی ہے لکھش لوگ غائل ہوتے ہیں یہ پری پارٹی شروع سے یہاں بنی ہوئی ہے ایسے میں ابھی آگے کیا ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کیا یہ پردرشن لمبا چلے گا کیا آپ کو لگتا ہے کی ابھی اگلے دو تین گھنٹے تک پردرشن کی ایک کاروائی چلتی رہی گی الگ الگ جبہوں سے بارتنیتہ پارٹی کے کارکرطات سچوالے تک پہنچنے کی پرزور کوشش کرتے رہیں گے جی بلکل سچوالے تک پہنچنے کی کوشش تو پرزور دیکھیں پھر پولیس ہلکال کا دوڑا رہی ہے سچوالے تک پہنچنے کی کوشش تو لگاتار جاری ہے بی جے بی کارکرطاؤں کی کوشش ہے کہ کسی طرح پولیس کا بیرگیٹنگ تھوڑ کر آگے بڑھیں لیکن پولیس وہ کرنے نہیں دے رہی ہے پولیس کی سنخیہ کافی زیادہ ہے پولیس کے پاس پانی چھوڑنے کا ینتر ہے آنسو گیس کے گولے ہیں جس کا آنسو گیس کے گولوں کا ابھی تک استعمال نہیں ہوا ہے صرف پانی چھوڑا گیا ہے ہلکا لاتھی چارج کیا گیا ہے اور یہاں پر دھیرے دھیرے گلیوں میں جو کارکرتہ ہیں ان کو خدیڑا جا رہا ہے مین چورہا جہاں ہے اس کو خالی کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں جو مین چورہا ہے وہ اب دھیرے دھیرے خالی ہو رہا ہے پولیس دھیرے دھیرے خدیڑ کر ان کو دھوڑا کر ایک گلی میں گھسا رہی ہے اور کوشش ہمیں ساتھ دیکھیں ایک غیل بی جے پی کارکرتہ کو لائے جا رہا ہے جو لاتھی چارج میں غیل ہوا ہے اسے فیلحال بیجی پی کارکرتہ لے کر جا رہے ہیں یہ بیجی پی کارکرتہ غائل ہوا ہے کیا ہوا ہے یہاں پر بیجی پی کارکرتہ کا نام کیا ہے یہ ایمبولنس پر لے جا رہا ہے بیجی پی کارکرتہ کو یہاں پر ایک بیجی پی کارکرتہ جو تھوڑا گمہیر لگ رہا ہے غائل اس کو فیلحال گاڑی میں بٹھائی جا رہا ہے حالانکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور ایسے میں لاتھی چار دوڑ بھاگ میں انرجی بہت لاؤس ہو رہی ہے اس وجہ سے بھی جو غائل ہے اس کو تکلیف زیادہ ہو سکتی ہے تو جو بیجی پی غائل کارکرتہ ہے اس کو ابھی ایمبولنس میں بٹھا کر ترنت میڈیکل اٹینشن کے لیے روانہ کرنے کی کوشش یہاں پر ہو رہی ہے تو یہ ماجرہ یہ نظارہ ہر جگہ ہمیں اسی طرح دیکھنے کو مل رہا ہے چاروں اور پولیس ہے بیجی پی کارکرتہ ہے اور ایک طرح سے جو عام پبلک ہے وہ فلحال یہاں پر نہیں ہے کیونکہ ایک جو ہنگامی کا واتاورن ہے وہ چاروں اور دکھ رہا ہے بھارتنٹا پارٹی کے کارکرتہ سیکریٹریٹ پہنچنا چاہتے ہیں تو دراصل وہاں پر وہ ممتہ بیاننجی کو گیاپن دینا چاہتے ہیں ممتہ بیاننجی کے سامنے کچھ پردرشن کرنا چاہتے ہیں یا صرف سیکریٹریٹ کا گھراؤ کرنا ہی ان کا لکش ہے جی دیکھئے سیکریٹریٹ تک جانا جو لکش کی بات کہی گئی تھی بیجی پی کے کارکرتہ میں وہ تھا سیکریٹریٹ تک جانا لیکن چونکہ سیکریٹریٹ کا جو علاقہ ہے ایک سو چوالیز دھارہ لاغو رہتی ہے جو وہاں پر پانچ سے زیادہ لوگ نہیں جا سکتے ہیں اس وجہ سے وہاں پر کسی بھی طرح کا پردرشن کو انومتی نہیں ہے ایسے میں یہ تو ظاہر تھا کہ جو ممتہ پرشاسہ نے وہ سیکریٹریٹ تک کسی بھی طرح بیجی پی کارکرتہوں کو نہیں پہنچنے دے گی اور اسی کا یہ نتیجہ یہاں پر فیلحال دیکھنے کو مل رہا ہے جگہ جگہ پولیس نے بیریکیٹنگ کی بیجی پی کارکرتہ چاہے کتنی کوشش کریں لیکن یہ ممکن فیلحال نہیں لگ رہا ہے کہ بیجی پی کارکرتہ اس بیریکیٹنگ کو کراس کر کے حلیبہ آپ کے پاس ترندہ آپس آتے ہیں ایک چھوڑا سا یہاں پر بریک لے رہے ہیں اور لگتار آپ کو ہم پشمنگال خاص کرے کے کلکتہ کی یہ تصویر پر درشت کرتے رہے ہیں جہاں پر کارکرتہ بھارت انتہ پارٹی کے بڑے پیمانے پر پردرشن کر رہے ہیں اور راج پرساشن اسے تتر بطر کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے ایک چھوڑا سا بریک بن رہی ہے ہمارے ساتھ